موسیقی 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 کو وارننگ شہزا تک پر کو ٹکٹ بک کروانے کا مشورہ ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں بھاری کرسی کی کوئی حیثیت نہیں قوم آپ کی حکمرانی کو مسترد کرتی ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ترنیوالا سمجھ لیا ہے یاد رکھو ہم ترنیوالا نہیں ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے تحریک حکومت کے خاتمے پر ہی رکے گی حکمران دسمبر نہیں دیکھ پائیں گے پی ڈی ایم ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی خواہش مند دھاندلی کے نہیں مخالفین سن لیں ہم ترنیوالا نہیں لوہے کے چنے ثابت ہوں گے مولانا فضل رحمان کی للکار گجنابالا میں پولیس کا نون لیگ یوت ونگ کی کارنر میٹنگ پر دھاوا کرسیاں اٹھوا دی کارکون اور اہلکاروں کی تلخ کلامی لاہور میں اڈا پلوٹ اور ہلوکی پر کنٹینر لگ گئے مختلف مقدمات میں نام صدقار کنوں کی گرفتاریاں شروع شیخ پورا میں بھی پکڑ تکڑ جاتی عمرہ میں نولی کی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک لاہ عمل پر غور تین دن پہلے جو خالی کرسیوں کا جلسہ لیاقت باغ میں ہوا اور جو لائر سے کنونشن سینٹر میں عمران صاحب نے خطاب کیا تو کرونا بنی گالا میں بند تھا مجھے لگتا ہے کہ کرونا بھی عمران خان کی تبدیلی کا شکار ہو گیا ہے کہ خالی آپوزیشن کے اوپر حملے کر رہا ہے جلسہ رکے گا نہیں یہ فیصلہ ہے پورے ملک کا پی ڈی ایم کا کہ زور سے ہوگا تگڑا ہوگا گجران والا جلسہ ہوگا سولہ اکتوبر کا جلسہ روکنے کے لیے اوچھے ہتکنڈوں کا استعمال جاری پھر بھی جلسہ ہوگا اور تگڑا ہوگا پورا پاکستان حکمرانوں کو الوداہ کہنے گجران والا آئے گا مریم اورنگزیب اور خورم دستگیر کی پریس کانفرنس مریم اورنگزیب کی ہر صبح کا جھوٹ سے آغاز پورا جلسہ کرنا اوپوزیشن کا حق گلو بٹ بننے کی کوشش پر سختی سے نمٹا جائے گا اقتدار سے دوری کا رونا دھونا دو سال سے جاری جلسے کریں یا نعرے لگائیں احتساب تو ہوگا شہباز قل کا رد عمل ریلیاں استعمال اور سیاسی قیادت کو خطرات لاہور پولیس نے نون لکھ کو تھریٹ ایڈبائزری جاری کر دیں مارلوڈ دھماکے کے بعد جلسے جلوسوں پر پابندی کرونا بھی دوبارہ سر اٹھا رہا ہے موجودہ صورتحال میں عوام کا اکٹھے ہونا خطرے کا سبب بنے گا حکام کا موقع جگہ کا تائین چھے فٹ کے سماجی فاصلے دیکھ کر کیا جائے شرکہ کی فہرس سینٹائزر کا استعمال اور کوڑے دان لازمی قرار بچی اور بزرگ شریک نہیں ہو سکیں گے ہاتھ ملانے اور بغل گیر ہونے پر پابندی پرائمری انڈ سیکنٹری ہیلتھ کیر نے ایس او پیز جاری کر دی ہے اینے ایک سو بیس کے اندر ڈائی عرب کے لگ بگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا پھینکا گیا گلی محلوں میں خرچ کیا گیا ڈسپنسریوں پر خرچ کیا گیا کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے جو کہ کلیر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانی ہیں آج کل ووٹ کو عزت دو کا استعمال زیادہ شریف خاندان نے ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کی گزہستہ دور حکومت میں اینے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں ڈھائی عرب خرچ ہوئے ترقیاتی کاموں کے فنڈس کا ریکارڈ موجود ہے شہزاد اکبر اور یاسمین راست کی پریس کانفرنس مجمعہ تو سارا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ سارے جمعے جانج کے ساتھ ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو منارے پاکستان پر عمران خان کے جلسوں کا خاکہ ہے اس سے یہ کم لوگ ہوں گے اکتیس دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور بیس فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے کئی نہیں جا رہے اکتیس دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر نے بیس فروری تک سورتحال نارمل ہونے کی پیش کوئی نواز شریف خود پاک لین میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں جلسوں اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتی شیخ رشید کی میٹیا ٹاک گندم ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ جیسے اب اس کی ریلیس ہو رہی ہے پنجاب نے تو پہلے ہی کر دیا پچھلے تین ماہ سے سیندھ حکومت نے یہ نہیں کیا اس کا جواب وہ سیندھ کی عوام ان سے مانگ سکتی ہے کیمتوں کو مستحق کم کرنا وفا کی حکومت کے فرائز میں تو ہے لیکن وفا کی حکومت تنہا نہیں کر سکتی صوبوں کو جو ذمہ داری ہے ہونی بھانی ہے اپوزشن نے این نارو کے دروازے بند ہونے پر رخ بدلا مخالفین نے جو کرنا ہے کر لیں حکومت مہگائی سے نمٹنے کے لیے پرعظم ہے صوبے بھی ذمہ داریاں ادا کریں ملک میں گندم کی کمی نہیں چند روز کے دوران ایک سے دو لاکھ ٹن چینی بھی پہنچ جائے گی قیمتوں میں واضح کمی ہوگی وزراء کی پریس کونٹر پنجاب حکومت مہگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایکٹیف لار ملز کو روزانہ مزید دو ہزار میٹرک ٹن گندم دینے کا فیصلہ اشائخ و رنوش کی ریٹ لسٹیں آویزہ کرنے کو یقینی بنایا جائے گا عوامی توقعات پر پورا اتریں گے اسمان گستار پورا کونکور ٹائگر سپورٹس کی نہیں آٹھے چینی اور سستی عدویات کی ضرورت ہے مافیاز وزیراعظم کے دائیں بائیں موجود عمران خان دعووں کے بجائے عمل کریں سراج الحق کا حقوق کراچی ریلی سے خطاب منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کا کیس غیر ملکی کرسوں سے متعلق کوئی دستاویز پیش نہیں کی گئی وہاں سے نہیں کہ لندن فلائٹس کی کرائی کی آمدن سے کرسے ادا کیے گئے شہباز شریف نے دورانے تفتیش تعاون نہیں کیا نیپ حکام نے احتساب عدالت میں ریپورٹ جمع کراتی روشن سندھ پروگیم شوگر سبسیڈی کیس گندم بہران وزیراعظم کی نیپ کراچی آفیس میں پیشی چار رکنی تحقیقاتی ٹیم کی مرادل شاہ سے ایک گھنٹے تک پوچھ کر شہرمن نیپ کی زیرے صدارتہ ہمشلاز شوگر کمیشن ریپورٹ اور مبینہ سبسیڈی سکینڈل کا جائزہ تحقیقات کے لیے ٹیم تشکین جاوید اقبال کی تمام صوبوں سے تفصیلات حاصل کرنے اور شفاف تحقیقات کی ہدایت وزیادتی کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کا معاملہ بیٹے کو خود پولیس کے حوالے کیا عابد ملحی کے والد کے بیان کے بعد دس رشتہ داروں کو رہا کر دیا گیا ملزم کی والدہ بہن اور کزن شامل عابد ملحی کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انان کا نوٹس کیا ملزم پکڑنا پولیس کا کام نہیں پنجاب حکومت نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے افسر اب اپنی ذمہ داریاں بھی انان کے لالس میں ادا کریں گے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس بنیادی سرویس ٹرکچر کی بحالی اور مستقل کرنے کے مطالبات اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا دھرنا جاری اساتحظہ اور لیڈھی ہیلتھ ورکرز شریک کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہ پہنچا پنجاب حکومت نے سموک کو آفت قرار دے دیا صوبائی کابینہ کے جلاس میں فیصلے کے بعد ریلیف کمیشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاک فوج کا بڑا عزاز مسلسل تیسری بار انٹرنیشنل ملٹری ڈریل مقابلہ جیت لیا برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں مقابلوں کا انعقاد موسیقی آج میں یہاں پہ آپ لوگو جانا رہا ہوں کہ میں نے جو چیف سریکٹر کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں ریکٹی بورڈ کے چھوڑیا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کی کو وجہ چیرمن ساتھ سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے یا شاید امران بھائی سے ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کو ریزن ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ بلکل میرا اپنا ایک چوئیس ہے موسیقی پس پول حق کا چیف سریکٹر کا ہدا چھوڑنے کا اعلان ہیڈ کوچ پر قرار وزیراعظم یا چیرمن پی سی بی سے ملاقات اسطیفے کی وجہ نہیں دہری ذمہ داری نبھانا مشکل ہوتا ہے اب تمام تر توجہ کوچنگ پر ہوگی ہیڈ کوچ پورازن سابق رکیٹر محمد اکرم کو نیا چیف سریکٹر لگائے جانے کا امکان موسیقی